اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں زہیب خٹک بہت ایک طویل عرصہ صبر کرنے کے بعد آج جب میرا صبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہواری فیرونیت اور یزیدیت کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے جو انہوں نے عمران خان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جو پی ٹی آئی آلہ کی عادت کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور خصوصا جو سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کیا عام معصوم بچوں کو اٹھارہ بیس سال کے بچوں کو ایک ٹویٹ ایک ویڈیو بنانے کے اوپر جو اٹھا لیا گیا اور انہیں غدار اور انہیں باغیوں جیسا دہشتگرد ہو جیسا انہیں ٹریٹ کیا گیا کیا ہم لوگ باغی ہیں ہم غدار ہیں ہم ریاست کے لیے خطرہ ہیں یہ عوام ہی اگر ریاست کے لیے خطرہ ہوگی تو ریاست کا وجود ہی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بن جاتا ہے یہ کیسی ریاست ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اربوں ڈالر کے جو کرپشن میں ٹی ٹی میں منی لانڈرنگ میں جالی پناہ میں یا کامے ان چیزوں میں جو لوگ ملوث ہیں وہ تو جس دن انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے جن کے اوپر فرد جرم آئی دونی ہے وہ آکے وہ آپ کے ریاست کا جو ہے وہ سربراہ انہیں کا حلف اٹھا لیتے ہیں تب ریاست کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا لیکن ہماری ٹویٹ سے یا ہماری ویڈیو سے ریاست کو خطرہ ہو جاتا ہے ہم باغی اور غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں اس وقت اگر پوری دنیا میں کسی نے بنانا ریپبلک کی پریکٹیکل اگزیمپل دیکھنی ہے تو وہ پاکستان کو دیکھ لے کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں رول کر رہے ہیں میرے پاکستانیوں اس وقت دو لوگ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ایک پاکستانی عوام اور ایک یہ کرپٹ اشرافی ہے جو پچتر سال سے اس ملک پر مسلط ہے بقا کی جنگ ہے اس وقت لڑی جا رہی ہے اقتدار کی نہیں ہے اقتدار یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دفعہ میں اقتدار نہیں ملنے لگا آگے آنے والی ان کی ساتھ نسلوں کو اقتدار نہیں ملنے لگا کیونکہ اس وقت عوام کی جو آنکھیں مران خان نے کھول دی ہیں جو عوام کی آنکھوں پہ جو پٹی تھی وہ جو اتر چکی ہے جو ایک شعور کا جو ایک اس دفعہ جو اجاگر ہوا ہے ہماری نوجوان نسل کے اندر جو پاکستان کا ساٹھ فیصد سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ نوجوان نسل ہے انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اب ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے یہ اقتدار کی نہیں بقا کی جنگ ہے کہ انہوں نے جو ظلم و ستم کے جو فیرونیت اور یزیدیت کے جو انہوں نے باب رکم کیے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس دفعہ عمران خان جتنی بھاری اکثریت سے آئے گا وہ کہیں ان کو ڈر ہے کہ ہٹلر بن کے ان کی نسلیں نہ مٹا دیں تو اس لیے میں ان امپورٹیڈ حکومت اور ان کے ہواریوں کو کہتا ہوں کہ اتنا ظلم ڈھائیں جتنا پھر کل برداشت بھی کر سکیں کیونکہ یہ اقتدار کی کرسیاں یہ صدا رہنے والی نہیں ہیں یہ عہدے یہ طاقت یہ سارا کچھ رہنے والا نہیں ہیں آپ سے بڑے بڑے تیس مار خان آئے اور چلے گئے فیرون بنی اسرائیل کے بچے قتل کر کے اپنی حکومت اپنی سلطنت نہیں بچا سکا آج بھی عبرت کا نشان ہے حالاکہ خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنا کے اپنی ریاست نہیں بچا سکا آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ آپ اپنی ریاست اور اپنی یہ جو فیرونیت اور یزیدیت بچا لیں گے آپ کا اقتدار کا سورج اور آپ کی یہ رونت کا جو سورج ہے وہ غروب ہو چکا ہے عوام سے اور خصوصاً نوجوان نسل سے آج تک کوئی ریاست نہیں جیت پائی ریاست ہم سے ہے ادارے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں اداروں نے ہمیں سرف کرنا ہے ہم نے اداروں کو سرف نہیں کرنا ہم ریاست ہیں عوام ریاست ہیں ہمارے جو ہیں بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ریاست ہیں وہ پامال کیے جاتے ہیں عوام کو دو وقت کی عزت کی روٹی کھانے کو میسر نہیں ہے سفید پوچ گھروں کی ماں بینے بیٹیاں آٹے گی لائنوں میں خواہ رو رہی ہیں یہ کیسی ریاست ہے جن لوگوں کے اوپر فرد جرم آئے دونی ہیں وہ آ کے جو ہے اربون ڈالر کے کرپشن میں لوگ ملوث ہیں وہ سربراہ بن جاتے ہیں یہ کیسی ریاست ہے جس کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ سیسیلین مافیا ہے وہ آپ کے آ کے اقتدار کا قابض ہو جاتے ہیں تب ریاست کا وجود خطرے میں نہیں پڑتا سوشل میڈیا کے چند بچوں کے ٹویٹیں کرنے سے یا ان کی ویڈیوز بنا لینے سے ریاست کو خطرہ ہو جاتا ہے یہ ریاست ہو گئی ہے یا کوئی اٹھارہ سال کی دوشیزہ ہو گئی ہے بات بات پہ روٹ جاتی ہے بات بات پہ جو ہے اس کا جو ہے نا وہ عزت وہ جو دعوے لگ جاتی ہے خدا کا واسطہ ہے کوئی ہوش کے ناخل لیں ریاست اپنی عوام سے نہ ٹکرائے ہمیں جو ہے سبر اور برداشت کا دامن مت ہمارے ہاتھ سے کھینچیں جتنا ظلم و ستم آپ نے کرنا تھا کر لیا لیکن یاد رکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ فیرون اپنی جو ہے وہ فیرونیت برقرار رکھ سکا وہ اپنی بادشاہت برقرار رکھ سکا نہ یزید برقرار رکھ سکا اور نہ ہلاکو خان برقرار رکھ سکا اور نہ ہی آپ رکھ سکیں گے آخر آپ کا اقتدار کا سورج غروب ہونے کو آ چکا ہے یہ یاد رکھی ہے آخر میں فتح حق کی ہی ہوتی ہے بے شک ہم قربانیاں دیں گے انشاءاللہ دیں گے حق کی راہ میں دیں گے اور عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے کھڑے رہیں گے ہمارے سمجھنے کے لیے ہمیں زیادہ سیاسی نالج کی کوئی ہسٹری کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں ہماری لیے کافی ہے کہ ہمیں معاشر تعلوم پڑھنے کی ہمیں اور کچھ جو ہے نور جہاں کے ترانے اور پی ٹی وی کے ڈراموں سے جو ہے اب چونہ لگانا ممکن نہیں رہا ہمارے سامنے آج تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ وہ بارہ درج وہ جو ایک درجن جو ہے کمو بیش یہ سیاسی پارٹیاں یہ جو مکس اچار ہے جو پاکستان کی اصل تباہی کے جو ہے یہ وجوہات ہیں وہ آج اقتدار میں ایک طرف بیٹھی ہیں اور عمران خان اکیلہ ایک طرف بیٹھ ہے تھوڑا سا بھی کوئی کسی میں اکل اور شعور ہونا وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کون حق پہ اور کون باطل پہ اور انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ کھڑے اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے الیکشن کمپین کا آغاز میرے پاکستانیوں اپنے گھروں سے کر دیں ہم نے اس امپورٹڈ حکومت اس ٹولے کو اس کرپٹ اشرافیہ کو ان سے ہم نے جان چڑھانی ہے ان کو ہم نے جو ہے دفعہ دور کرنا ہے اس ملک سے اور انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی معنیوں میں ازاد کرنا ہے پاکستان کو مستحقم کرنا ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے لئے نہیں اپنے آنی والی نشنوں کے مستقبل کو سمارنے کے لیے پاکستان زندہ بات